کہیں دیب جلے کہیں دل اس نوول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے یمنا آئی سیو میں تھی اور اس کا نروس بریٹ ڈاؤن ہوا تھا ڈاکٹروں نے اسے نیند کے انجیکشنز دیئے تھے یمنا کو اسپطال کون لائیا جمال صاحب نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے انکوائری کرتے ہوئے پوچھا ایمبولنس کا ڈرائیور ڈاکٹر نے جواب دیا وہ اب کہاں ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں جمال صاحب نے کہا ڈاکٹر نے ایمبولنس کے ڈرائیور کو بلایا وہ ادھر عمر کا آدمی تھا آپ نے یمنا کو کہاں سے پک کیا اور آپ کو کس نے اطلاع دی کیا یمنا کے ساتھ کوئی حیثہ پیش آیا تھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں جمال صاحب نے کہا بی بی کی دوست کی طویت خراب تھی شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا ریلوے پھاٹک پر میں نے گاڑی روکھی تاکہ ٹرین گزر جائے مگر ان کی دوست نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی اور بی بی اس کو دیکھ کر اتنی بدحواس ہوئی کہ پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی اور پھر گر گئی ڈرائیور نے بتایا تو جمال صاحب اور ایمن پریشان ہو گئے کیا اس لڑکی نے خودکشی کر لی مگر کیوں ایمن نے گھورا کر پوچھا معلوم نہیں شاید اسے کوئی حادثہ پیش آیا تھا ڈرائیور نے بتایا اوہ نو جمال صاحب بڑھ بڑھ آئے اور پھر خاموش ہو گئے آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کہاں سے پک کیا تھا جمال صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا ڈیفینس کے ایک علاقے سے میرے پاس اس کا ایڈریس لکھا ہے ڈرائیور نے اپنی جیب سے ایڈریس نکال کر دیا اور اس لڑکی کی لاش کہا ہے ایمن نے پریشانی سے پوچھا لاش کیا سر اس کا تو نام و نشان باقی نہیں رہا سوائے خون کے جو ریل کی پٹریوں پر لگا تھا وہ بیچاری تو ڈرائیور آہ بھر کر خاموش ہو گیا یا خدایا یہ سب کیا ہو گیا ہے ایمن روتے روتے بولی اور ان کا موبائل بجھنے لگا میں انہیں کیا جواب دوں ہمنا کی چچی کا فون آ رہا ہے ایمن نے تاسف سے کہا کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا تم انہیں اسپتال بولاؤ اور پھر آرام سے سمجھا دینا میں اس جگہ جاتا ہوں جہاں کا ایڈریس اس نے دیا ہے جمال صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور ایمن پریشانی سے انہیں دیکھنے لگیں ان کا موبائل مسلسل بجھ رہا تھا انہوں نے پریشانی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بات کرنے لگیں آپ اسپتال آ جائیں ایمن نے آہستہ آواز میں اسپتال کا نام بتا دیا کیا ہمنا اسپتال میں ہیں اسے کیا ہوا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا اس کی چچی بہت بے سبری سے پوچھتی رہی مگر ایمن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور موبائل آف کر دیا جمال صاحب ایڈریس کی چٹ ہاتھ میں پکڑے ڈیفینس کے ایریا میں گھوم رہے تھے کہ اچانک انہیں یمنا کی گاڑی وہاں کھڑی دکھائی تھی انہوں نے اپنی گاڑی سے نکل کر اس کی گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لکھے ہوئے ایڈریس پر چلے گئے گھر کے باہر آزر عظیم لکھا تھا وہ دیکھ کر چونکے آزر عظیم کیا یمنا اور ہمنا آزر سے ملنے آئی تھی وہ حیرت سے بڑھ پڑھائے اور گیٹ بیل بجائی مگر کوئی گیٹ کھولنے نہیں آیا وہ مسلسل بیل بجاتے رہے مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا انہوں نے چونک کر گیٹ کو ہلا کر دیکھا تو اندھیرے میں انہیں چھوٹے گیٹ پر بڑا سا لوک لگا دکھائی دیا وہ پریشان ہو کر سوچنے لگے اور برابر والے گھل کی بیل بجائی چوکیدار باہر نکلا تو وہ اس سے آزر کے بارے میں پوچھنے لگے مگر چوکیدار نے لا علمی کا اظہار کیا وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا جمال صاحب واپس لوٹ آئے انہیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا ہمنا کے چچا اور چچی اسپتال میں ایمن کے پاس کھڑے بری طرح رو اور چلا رہے تھے ایمن نے انہیں ہمنا کی موت کے بارے میں بتایا تھا مگر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں اپنی بیٹی چاہیے آپ کی بیٹی اسے ہمارے گھر سے لے کر گئی تھی ہمیں ہماری ہمنا زندہ سلامت چاہیے اس کے چچا نے ایمن کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ پریشان ہو کر بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگیں میں آپ کی بیٹی کے خلاف پولس میں ریپورٹ لکھوانے جا رہا ہوں ہمنا کے چچا نے غصے سے ایمن کو دھمکی دیتے ہوئے کہا خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں یمنا کا نروس بریگ ڈاؤن ہوا ہے وہ جیسے ہی ہوش میں آتی ہے میں خود پوری بات پوچھتی ہوں ایمن نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ دونوں بہت مشتعل ہو رہے تھے کہ جمال صاحب خود وہاں پہنچ گئے ان کے چہرے پر انتہائی پریشانی اور مایوسی کے تاثرات تھے جمال صاحب آپ یمنا کے چچا نے جمال احمد کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا فواد صاحب آپ یہاں کیسے جمال احمد نے بھی حیرت سے پوچھا میں ہمنا کا چچا ہوں اور یہ میری بیوی ہیں ہم نے تو ہمنا کو اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے غالباً آپ کی بیٹی ہی اسے کہیں لے کر گئی تھی فواد نے پریشانی سے بتایا اب اس کے لب و لہجے میں واضح فرق تھا اب فواد قدر نرمی سے بات کر رہا تھا جمال یہ پولس میں یمنا کے خلاف رپورٹ لکھوانے کا کہہ رہے ہیں پلیز یمنا کے ہوش میں آنے تک انہیں روکیں ایمن نے پریشانی سے جمال احمد کو بتایا تو جمال احمد نے ان کی طرف بغور دیکھا جمال صاحب اگر بزنس کے سلسلے میں آپ کے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو شاید میں پولس میں ضرور جاتا مگر اب میں نے آپ کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا ہے پلیز ہماری بیٹی کو تلاش کریں فواد نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور ضرور اور ضرورت پڑی تو میں خود پولس میں ریپورٹ لکھاؤں گا آپ کی بیٹی بھی مجھے اپنی یمنا جیسی عزیز ہے میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں جمال احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلیت دیتے ہوئے کہا فواد خاموش ہو گیا لیکن یہ ہمنا کی ڈیت کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں کیا یہ سچ ہے ہمنا کی روتی ہوئی چچی نے جمال صاحب سے پوچھا ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا رات بہت ہو رہی ہے صبح جائے وقوع پر جا کر دیکھیں گے پلیز آپ حوصلہ رکھیں اللہ بہتر کرے گا آپ لوگ اب گھر جائیں اور جیسے ہی مجھے کوئی اطلاع ملتی ہے میں آپ کو انفارم کروں گا جمال صاحب نے انہیں تسلیت دیتے ہوئے گھر بیجا وہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے ایمن یمنا کا موبائل لاؤ کہاں ہے وہ جمال صاحب نے بیوی سے کہا معلوم نہیں میں ڈیوٹی پر موجود سسٹر سے پوچھتی ہوں ایمن کہہ کر آئی سیو میں چلی گئیں اور جمال صاحب وہیں سوچتے رہ گئے تھوڑی دیر بعد ایمن واپس آئیں سسٹر کہہ رہی ہے کہ یمنا کی کوئی چیز انہیں نہیں ملی اب معلوم نہیں کہ موبائل کہاں کھو گیا ہے ایمن نے بتایا تو جمال صاحب ان کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگے آپ جہاں گئے تھے کیا وہاں سے کوئی خبر ملی ایمن نے پوچھا نہیں انہوں نے آبھر کر جواب دیا یمنا یمنا اگلے روز ہوش آیا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی یمنا بیٹے اب تم کیسی ہو ایمن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا میں میں کہاں ہوں یمنا ایک دم بیٹھ پر بیٹھ کر اردگرد دیکھتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی تم تم اسپتال میں ہو اور تمہاری طبیت ٹھیک نہیں ہے بیٹا ایمن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے کہا ہمنا کہاں ہے مجھے ہمنا کے پاس جانا ہے وہ بیٹھ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی ایمن اور جمال صاحب نے آگے کی ضرورت ہے جمال صاحب نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا نہیں جائیڈی نہیں اب ہمنا کبھی نہیں آئے گی وہ تو وہ تو یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہمنا کہاں ہیں اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں ایمن نے پریشانی سے مر گئی ہے اس نے سویسائیڈ کر لی ہے یمنا نے روتے ہوئے کہا سویسائیڈ مگر کیوں جمال صاحب نے حیرت سے پوچھا اور جواب میں یمنا دھاڑے مار مار کر رونے لگی وہ اس قدر شدت سے روئی کہ ایمن اور جمال صاحب پریشان ہو گئے سسٹر کی مدد سے اسے زبردستی بیٹ پر لٹایا اسے فوری سکون کا انجیکشن لگا کر سلا دیا گیا جمال صاحب فواد اور ایمبولنس ڈرائیور کے ساتھ جائے وقوع پر گئے تھے اور وہ اس جگہ کو بار بار دیکھ رہے تھے جہاں پر ہمنا نے خود کشی کی تھی کل وہاں پر خون اور گوشت کے لوتھڑے پڑے تھے مگر اب وہاں پر ان کا بھی نام و نشان نہیں تھا پٹیوں کے اندر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہیں پر بچی ٹرین کے نیچے آئی تھی جمال صاحب نے ڈرائیور سے پوچھا جی چیٹتی ہوئی لے گئی بیچاری کی ایسی حالت تھی کہ اس وقت ہی پہچانی نہیں جا رہی تھی ڈرائیور نے افسردگی سے بتایا تو جمال صاحب نم آنکھوں سے فواد کی طرف دیکھنے لگے آپ کو بہت حوصلے اور سبر سے کام لینا ہے بچی کا معاملہ ہے اگر اس ابھی مجھے جتنا دکھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جمال صاحب نے اپنی نم آنکھوں کو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا تو فواد بری طرح سے سکنے لگا ڈرائیور ادھر ادھر جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کافی کر فواد کے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ اس بی بی کی جوتی اور برکے کا کپڑا ہے کیا آپ اسے پہچانتے ہیں ڈرائیور نے کہا فواد نے ان چیزوں کو پکڑا اور دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جمال صاحب کی آنکھیں بھی پرسنے لگی ما جی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ریدا کے ہمرا لاؤنج میں داخل ہوئی ریدا نے کام دانی کے سفیز سوٹ کے ساتھ کام دار دوبتہ اور رکھا تھا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی بیٹا پانی تو پلاو ساس پھولنے لگی ہے ما جی نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا جی جی ما جی ابھی لائی ریدا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی سائی ٹیبل پر رکھا ٹیلفون بجھنے لگا تو ما جی نے بامشکل اٹھ کر ریسیور کان سے لگایا اسلام علیکم گھر میں خیریت تو ہے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا میں گھبرا گئی خدیجہ بیگم نے قدر فکر مندی سے پوچھا ہاں ہمسائے میں ملاد پاک کی محفل تھی میں اور ریدا وہاں گئے تھے ما جی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شاید اسی لئے ریدا موبائل بھی نہیں اٹھا رہی تھی خدیجہ بیگم نے کہا ہاں ما جی نے کہا دراصل روحیل اور آپ کے لئے میں نے آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لئے ہی فون کیا ہے حدیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں ریدا اور روحیل تو ضرور آئیں گے لیکن میں ذرا کم ہی باہر نکلتی ہوں کسی وقت بی پی اور شگر ہائی ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا ماجی نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ریدا اور روحیل کو بھی بھیج دیجئے گا ختیجہ بیگم نے کہا اور فون بند کر دیا ریدا جو ٹریم میں پانی کا جگ اور گلاس رکھ کر فوری لے آئی تھی ان کی گفتگو سے سمجھ گئی کہ ماں کا فون آیا ہے بیٹا تمہاری ممہ کا فون تھا انہوں نے پانی پی کر ریدا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اسی لمحے روحیل لاؤنج میں داخل ہوا اور ماں جی کو سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا تمہارے گھر والوں نے اتوار کو کوئی پگنک کا پروگرام بنایا ہے تم اور روحیل کی طرف دیکھا نہیں مجھے اور ریدا کو کہیں اور جانا ہے میرے ایک فرینڈ کی طرف روحیل نے ہلکے سے جواب دیا فرینڈ کو انکار کر دو میں نے خدیجہ بہن سے کہا ہے کہ میں تم دونوں کو ضرور بھیجوں گی وہ تو مجھے بھی آنے کا کہہ رہی تھی ماجی آپ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی روحیل نے خفگی سے کہا کیوں یہ کونسی اتنی بڑی بات تھی جو میں تم سے پوچھ تھی تم لوگوں کو جانا ہے اور بس ماجی نے قطیت سے کہا روحیل غصے سے گہری ساس لے کر وہاں سے چلا گیا اور ردہ پریشانی سے ہوت کاٹنے لگی بیٹا یوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے شوہر کی مزاج کو سمجھ نے میں تھوڑا وقت لگتا ہے ماجی نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ زبردستی مسکرانے لگی میرے پاس آسم کا فون آیا تھا اور میں نے اسے آؤٹنگ پر جانے سے منع کر دیا تھا اس کے باوجود تمہاری ممہ نے کیوں فون کیا ردہ جب کمرے میں روحیل کے لیے چائے لے کر گئی تو وہ سخت ناغواری سے کہنے لگا روحیل میں کچھ نہیں جانتی ان لوگوں نے کب اور کیا پروگرام بنایا ہے ردہ نے بے بسی سے کہا مجھے ان فضول ایکٹیوٹیز میں کوئی دلچسپی نہیں بان فائر ربش تم اپنے گھر والوں کو خود ہی سمجھا دو تو بہتر ہے نہایت سختی سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی انہیں منع کر دیتی ہوں ردہ نرم لہجے میں بولی لیکن اب تو جانا پڑے گا ماجی کا حکم نہ گئے تو ماجی خفہ ہوں گی اور ان کی نرازی میں افورڈ نہیں کر سکتا روحیل نے سر جھٹکتے ہوئے چھنجلا کر کہا اور بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھ کر واشروم میں چلا گیا اور ردہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی روحیل صرف ماجی کا حکم مانتے ہوئے پگنک پر جانے کے لیے بڑی بے دلی سے تیار ہوا تھا البتہ ردہ رلحی دل میں بہت خوش تھی آسم کو ایسی تفریقہ بہت شوق تھا سو سارے انتظامات بھی وہی اپنے ذمہ لیتا پانی جوز برتن میٹ چادر تولیے ٹیشو پیپر اس کے علاوہ کھانے پینے کا ڈھیر و سمان سب رات سے ہی تیار کر لیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو اس کے علاوہ ساحل پر کھیلنے کے لیے فریز بھی اور بڑی سی گین بھی رکھ لی گئی تھی مما نے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا تھا البتہ زہدہ کو شمیلہ کی مدد کے خیال سے ساتھ بھیج دیا تھا ان سب نے بیچ پر پہنچ کر خوب انجوائی کیا مزے کے گیمز کھیلے گئے پھر بیت بازی ہوئی آپس میں گانوں کا مقابلہ ہوا روحیل نہایت بیدلی سے ان سب چیزوں میں شریک رہا جسے خاص طور پر شمیلہ نے پہلے نوٹ کیا اب سب لوگ مون مستی کرنے پانی کی طرف جا رہے تھے روحیل آہستہ آہستہ چل رہا تھا جبکہ ردا بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی کیا بات ہے آپ شمیلہ نے روحیل کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا تو جان بوچ کر رک گئی اور جب روحیل اس کے قریب آیا تو بڑی لگاوٹ سے پوچھا مجھے ایسی گیدرنگ پسند نہیں روحیل نے جھٹ مو بنا کر جواب دیا ویسے سچ پوچھے تو مجھے بھی نہیں لیکن ان سب کا ساتھ دینا تو پیڑتا ہے نا وہ بھی فہم کی خاطر شمیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو روحیل خاموش ہو گیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے شادی کے بعد آپ لائف میں کیسا چینج محسوس کر رہے ہیں شمیلہ نے مسکراتے روحیل سے پوچھا کیسا چینج روحیل نے چونک کر پوچھا ردہ کی وجہ سے شمیلہ نے معنی خیز انداز میں کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں روحیل حیرت سے بولا ردہ جس کی طرف بھی دیکھتی ہے وہی اس کا اسیر اور دیوانہ ہو جاتا ہے کیا آپ ابھی تک نہیں ہوئے چلیں کوئی بات نہیں ہو محبت پانے اور سب کو دیوانہ کرنے کے اس میں بہت گھٹ ہیں شمیلہ نے نہایت مکارانہ انداز میں کہا تو روحیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر سنجیدگی اور خفگی کے تاثرات نمائیہ ہونے لگے شمیلہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر تیز تیز چلنے لگی اور روحیل وہیں کھڑا ہو کر مشکوک انداز میں ردا کی طرف دیکھنے لگا جو بھائیوں کے ساتھ ساتھ آگے جا رہی تھی واپسی پر اس کا موڈ آف تھا ردا نے کچھ دیر برداش کیا مگر بالآخر بول ہی پڑی آپ کا موڈ کیوں آف ہے کیا سب کے ساتھ انجوائے کرنا آپ کو اچھا نہیں لگا کیا انجوائے کرنا تھا ربش ایکٹیویٹی انڈ ویسٹیوچ آف ٹائم تمہارے بھائی کیا فضول حرکتیں کر رہے تھے بلکل نانسنس لگ رہے تھے روحیل خفگی سے کہنے لگے روحیل ردا نے ذرا سختی سے کہا آئندہ ایسی گیدرنگ میں جانے کے لیے مجھے مت کہنا روحیل نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی گاڑی نے ٹرن لیا اور وہ جوہی ایک مارکٹ کے پاس سے گزرنے لگے تو ردا کو ایک دم کچھ یاد آیا صبح ناشتے کے تو وہ خاموشی سے گاڑی مارکٹ تک لے گیا اس نے ایک بڑے جنرل سٹور کے باہر گاڑی پارک کی اور اتر کر اندر چلا گیا ردا گاڑی میں ہی تھی وہ بے خیالی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر اپنا موبائل نکال کر ممہ سے بات کرنے کیلئے بٹن دبایا اس سے کچھ فاصلے پر ایک بائیک آ کر رکھی اس پر دو عوارہ قسم کے لڑکے تھے وہ ردا کو مسلسل گھور رہے تھے جبکہ ردا ان سے بے خبر ماں سے بات کرنے میں مصروف تھی روحیل چھوپر پکڑے اس ٹوڑ سے باہر نکلا اسی اسنا میں لڑکے کچھ اس انداز میں ردا کی گاڑی کے پاس سے گزرے جیسے اسے کچھ کہہ رہے ہوں ردا اپنے موبائل میں بزی تھی روحیل نے ان لڑکوں کو دیکھا اور پھر گاڑی کی جانب دیکھا وہ تیز تیز چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا روحیل کو گاڑی کی طرف آتا دیکھ کر وہ لڑکے بھی تیزی سے آگے بڑھ گئے یہ لڑکے کون تھے روحیل نے غصے سے ردا سے پوچھا جو اب ماں کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر رہی تھی کون کون ردا ہر بڑھا کر بولی اور اس نے ایک دم باہر کی طرف دیکھا تو لڑکے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے میں انہیں نہیں جانتی ردا نے گھبرا کر کہا لیکن وہ تو تمہیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ تمہیں اور تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو روحیل مشکوک لہجے میں بولا کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں ردا نے انتہائی حیرت سے چونک کر کہا مگر روحیل صرف اپنے نتنے پھلا کر اسے دیکھتا رہ گیا ردا کی آنکھوں میں نمی تیڑنے لگی تھی روحیل پلیز مجھ پر شک کبھی مت کیجئے گا ردا بیچارگی کے عالم میں بولی تو روحیل نے خفگی سے یوں مو پھیڑ لیا جیسے ردا نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو ردا کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی ماجی چادر لپیٹے اور تذبی پکڑے کچن میں آ گئیں ارے بیٹا تم کیا کر رہی ہو ماجی نے ردا کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا آپ کی اور روحیل کیلئے ناشتہ بنا رہی ہوں ردا نے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا رہنے دو بیٹا ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو میں خود بنا لیتی ہوں ماجی نے ردا کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا کوئی بات نہیں ایک نہ ایک دن تو مجھے یہ سب کام کرنے ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں آپ آرام کریں میں سب کر لیتی ہوں ردا نے بھی مسکرا کر جواب دیا پھر بھی بیٹا نئی نویلی دلہن ہو تو کرنے چاہیے نا خوشیوں بھرے یہی دن تو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ماجی نے مسکرا کر کہا آپ مجھے بیٹی سمجھتی ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں میرے لیے آپ کا یہی چاہو کافی ہے ردا نے مسکرا کر ماجی کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے جواب دیا صدا خوش رہو تمہاری انہی باتوں سے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے ماجی نے خوش ہو کر اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا اچھا بیٹی میں ذرا روحیل کے ماتھے پر دعا پڑ کر دم کر آؤں شاید وہ اٹھ گیا ہو پھر ساتھ ہی ناشتہ کر لیں جی ماجی ردا نے مسکرا کر کہا اور ماجی کچن سے باہر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ ردا نے یکدم گھبرا کر پوچھا کیا تم نہیں جانتی ماجی نے حیرت سے پوچھا نہیں رات کو تو وہ بلکل ٹھیک تھے میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں ردا بوکھلا کر بولی اور قدرے گھبرائی ہوئی کمرے کی طرف گئی روحیل بخار سے کام رہا تھا اسے کوئی ہوش ایک دم ہربڑا کر بولی کیا کریں ردا نے گھبرا کر ماجی سے پوچھا میں عبید اور فضیلت کو فون کرتی ہوں وہ ہی آ کر روحیل کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے بیچارے دو دن کی چھٹی پر گئے گھر اب آنا پڑے گا ردا نے ان کا نمبر ملایا مگر کسی نے کال نہیں لی وہ اگر آپ کہیں تو میں خود ہی اسپتال لے جاؤں ردا نے کہا نہیں نہیں تم نئی نویلی دلہنوں اور اسپتال میں کئی مسئلے ہو سکتے ہیں کوئی مرش ساتھ ہو تو اچھا ہے اور اتنی صبح کوئی اپنا ہی آ سکتا ہے ماجی نے پریشانی سے کہا ردا نے بخار میں کابتے ہوئے روحیل کی طرف ایک نظر دیکھا اور فہم بھائی کا نمبر ملانے لگی ہیلو کچھ بیل جانے کے بعد فہم بھائی نے نین بھرے لہجے میں کہا فہم بھائی ردا تم ٹھیک تو ہو نا وہ ایک دم گھبرا کر بیٹھ گئے فہم بھائی وہ دراصل ردا نے پریشان ہو کر کہا تم پریشان مت ہو میں ابھی آ رہا ہوں میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں میری جان تم فکر نہیں کرو فہم نے گھبرا کر بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا فہم بھائی آ رہے ہیں ردا نے موبائل آف کر کے ماجی کو تسلی لہجے میں بولی ڈاکٹر کے کلینک میں روحیل چیکنگ بیٹ پر لیٹا بری طرح کام رہا تھا ڈاکٹر سٹیتھسکوپ سے اسے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھول کھول کر چیک کر رہا تھا کیا انہیں ایسا بخار اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے ڈاکٹر نے قدر تشویر سے چیک کرتے ہوئے پوچھا تو فہم نے یک دم ردا کی طرف دیکھا معلوم نہیں ردا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی کی بات تو نہیں فہم نے گھبرا کر پوچھا فلحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کے کمپلیٹ ٹیسٹ کرائیں اور جیسے ہی ریپورٹس ملتی ہیں وہ مجھے ضرور دکھائیں اس کے بعد میں فائنلی کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی تو یہ میڈیسنز انہیں دے دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر نے ایک پیپر پر نسخہ لکھا اور فہم کو پکڑاتے ہوئے بھی ایک ساتھ کہا اور ڈاکٹر سے چند ہدایات لے کر وہ لوگ روحیل کو پکڑ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگے شمیلہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں فہم موجود نہیں تھا وہ حیران رہ گئی آج مجھ سے پہلے اٹھ کر فہم کہاں چلے گئے وہ لاؤنج میں آئی تو خدیجہ بیگم تذبیر پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی خالہ جان فہم کہا ہے صبح صبح اٹھ گئے شمیلہ نے تشویج زدہ لہجے میں پوچھا روحیل کی طبیعت ٹھیک نہیں صبح ردہ کا فون آیا تھا فہم اسے لے کر اسپتال گیا ہے خدیجہ پریشانی سے بولی کیا شادی کے بعد بھی ردہ دمچھلہ بن کر ہمارے ساتھ رہے گی شمیلہ ایک دم غصے سے بڑا کٹھی کیا مطلب ہے تمہارا خدیجہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا اب ردہ ذرا ذرا سی باتوں پر بھائیوں کو بلایا کرے گی شادی ہو گئی ہے اپنے مسئلے خود دمٹائے وہ غصے سے بولے جا رہی تھی تمہیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے خدیجہ غصے سے ذرا بلند آواز میں شمیلہ سے کہا تو اسی وقت آسم اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا اور ان کی باتیں سننے لگا کیا فہم صرف تمہارا شہر خدیجہ نہائیت غصے سے بولی ہاں نہ جانے کب تک یہ عذاب بھگتنا پڑے گا وہ تنزیہ لہجے میں بڑھ پڑائی شمیلہ بھابی آپ ماما کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں آسم نے آگے بڑھ کر با مشکل اپنے غصے پر قابو پایا آسم بیٹا تم اندر جاؤ ماما نے گھبرا کر آسم سے کہا میری سچی بات تو لوگوں کو اتنی کڑوی کیوں لگتی ہیں شمیلہ نے غصے سے آسم کو دیکھ کر کہا اس لیے کہ آپ کی سچی باتیں انتہائی واہیات اور گھٹیا ہوتی ہیں وہ بھی دوب دوب بولا شٹ اپ شمیلہ نے غصے سے ڈاڑتے ہوئے کہا اور پاؤ پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی لگتا ہے یہ پہلے بھی آپ سے یوں ہی بتمیزیا کرتی رہی ہے کیا آپ نے فہم بھائی کو کبھی کچھ بتایا آسم نے ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا نہیں وہ ایک سرد آ بھر کر ہے کہیں اب میں ہی انہیں بتاؤں گا آسم نہایت غصے سے بولا نہیں بیٹا فہم کو کچھ مت بتانا اگر اسے پتا چل گیا تو وہ بہت گر پر ہو جائے گی اور شمیلہ پھر ہمیں ہی الزام دیکھی انہوں نے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بھابی یہ سب کیوں کر رہی ہے وہ حیرت میں تھا وہ بڑی گہری چال چل رہی ہے بس اللہ ہی ہمیں بچائے خدیجہ آ بھر کر رہ گئی تو آسم پریشان ہو کر ماں کی طرف دیکھ نے لگا روحیل بیٹ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا ماجی اور ردا اس کے پاس ہی بیچی تھی فہم میڈیسنز کا لفافہ پکڑے اندر آیا یہ میڈیسنز روحیل کو ٹائم پر دے دینا فہم نے ردا کو میڈیسنز دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر نے انجیکشنز لگائے ہیں اب ٹیمپریچر کم ہے فہم نے آگے بڑھ کر روحیل کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ما جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا آپ فکر نہیں کریں بس یوں ہی پوچھ ہا تھا بہت جل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اب میں چلتا ہوں فہم نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا آپ کا بہت شکریہ جو اتنی صبح صبح آگئے ما جی نے تشکرانہ لہجے میں کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں میری ردہ پریشان ہو تو کیا میں سکون سے رہ سکتا ہوں کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر دینا فہم نے ردہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرات کر سر ہلایا اور فہم کو چھوڑنے دروازے تک آئی تم اپنے فہم بھائی کو تینک یو کہہ رہی ہو آئندہ یہ نہیں سنوں گا فہم مسنوعی خفگی سے بولا تو ردہ آہستہ سے مسکرات دی ردہ تم اس گھر میں خوش تو ہو نا فہم نے ایک دم موڈ بدل کر سنجید کی سے پوچھا جی جی فہم بھائی ردہ نے بھائی کو ساتھ کیسا ہے فہم نے پوچھا وہ بھی ٹھیک ہے ردہ نے نظر چُراتے ہوئے کہا دیکھو مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا فہم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھ لگا کر سر پر پیار کیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر کے جانے قدم دیکھتی رہی پھر نمناک آنکھے لیے واپس آگئی تمہارے بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں ماجی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں ردہ نے مسکرا کر جواب دیا اللہ انہیں سلامت رکھے ماجی نے دعا یا لہجے میں کہا اور ردہ آمین کہتے ہوئے روحیل فاہم قدرے تھکے ہوئے انداز میں گھر لوٹا تو شمیلہ کا موڈ بہت آف پایا شمیلہ کیا بات ہے فاہم کہ اتنے پوچھنے پر وہ سسکیاں بھڑنے لگی فاہم پلیر اس گھر میں میرا اسٹیٹس متعین کریں کہ میں کیا ہوں جس کا دل چاہتا ہے میری بیزتی کر دیتا ہے شمیلہ نے بے حق شکایتی لہجے میں کہا کس نے تمہاری بیزتی کی ہے فاہم نے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا آسم نے آسم نے کیوں فاہم نے استفامیہ انداز میں پوچھا آپ کو صبح صبح کمرے میں نہ پا کر میں نے خالہ جان سے بس یہی پوچھا کہ آپ کہا گئے ہیں آسم فورا بولا آپ کیا فہم بھائی کی جاسوسیاں کرتی رہتی ہیں بس وہ بہت فضول باتیں کرنے لگا ہے فہم اس نے میری بہت انسلٹ کی ہے شمیلہ نے مو بنا کر روتے ہوئے کہا کیا آسم نے یہ سب کہا ہے میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں فہم فورا کمرے سے باہر جانے لگا تو شمیلہ آگے بڑھی فہم آپ کو میری قسم اس سے کچھ نہیں پوچھنا وہ اور خالجان کہیں کہ میں نے آپ کو پٹی پڑھائی ہے وہ فہم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی اس میں پٹی پڑھانے کی کیا بات ہے ظاہر ہے تم جو کچھ کہہ رہی ہو جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہو نا میں ابھی پوچھتا ہوں فہم نے خفگی سے کہا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ نے لگی نہیں نہیں چھوڑے فہم دفع کریں پکڑ کر بات بدلتے ہوئے کہنے لگی اب کچھ ٹھیک ہے فہم نے گہری سانس لے کر کہا آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتے ردہ بیچاری اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی وہ مسروعی فکر مندی دکھانے لگی تم سو رہی تھی اس لیے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اب آپ ریسٹ کریں بہت تھک گئے ہوں گی میں ابھی ردہ کو فون کر پوچھتی ہوں اور اسے تسلی بھی دیتی ہوں شمیلہ نے کہا تو وہ تھکے ہوئے انداز میں بیٹ پر لیٹ گیا اور شمیلہ مائنے خیزی سے مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی کیا بات ہے آسم آج تم بہت خاموش ہو رات کے کھانے پر اس قدر خاموش تھی کہ ہاتم کو کچھ عجیب سا لگا اس نے آسم کو مخاطب کیا کبھی کبھی خاموش رہنا ہی اچھا ہوتا ہے آسم نے خفگی سے کہا تو فہم نے چونک کر اسے دیکھا اور شمیلہ نے فہم کو لیکن بھائی تم خاموش اچھے نہیں لگتے ہاتم مسکراتے ہوئے بولا خاموش ہی اچھی ہوتی ہے اس سے کم از کم دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کی نوبت تو نہیں آتی فہم نے سنجیدگی سے کہا کس نے کس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے آسم نے ایک نے گھبرا کر فہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو آسم نے پلٹ کر ماما کی طرف دیکھا انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا آسم کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا آسم کہاں جا رہی ہو کھانا تو پورا کھالو شمیلہ نے آسم کی پلیٹ ہے آسم نے نہایت تنزیہ انداز میں کہا شٹ اپ آسم تمیز سے بات کرو یہ تمہاری بھابی ہے فہم نے انتہائی غصے کے عالم میں آسم کو ڈاٹتے ہوئے کہا تو سب نے حیرت سے فہم کی طرف دیکھا لگتا ہے مجھے ہی تمہیں تمیز سکھانی پڑے گی فہم نے غصے سے کہا کیا آسم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں نمی سی تیڑنے لگی پھر وہ وہاں رکا نہیں خدیجہ بیٹے کو آوازیں دیتی رہ گئیں آسم آسم کہاں جا رہے ہو کھانا تو کھالو مما پلیس آسم کو کچھ تمیز سکھائیں بہت بدتمیز ہو رہا ہے بڑوں کی عزت کا ذرا خیال نہیں فہم نے ما سے کہا اس سے پہلے تو تمہیں وہ ایسا کبھی نہیں لگا تھا اب ہی کیوں بدتمیز لگنے لگا ہے انہوں نے خفگی سے بہو کی طرف دیکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی فہم میں نے آپ کو اس لیے بات کرنے سے منع کیا تھا اب دیکھ لیا آپ نے خالہ جان یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے ہی آپ کو بھڑکا یا ہے شمیلہ ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی اوف وہ کیا مسئیبت ہے فہم نے جنجلا کر اٹھتے ہوئے کہا ساتھ بتمیزی کر رہا تھا میں نے اسے سمجھ انا چاہا تو الٹا مجھ سے ہی نراز ہو گیا شمیلہ شکایتی لہجے میں بولی کیا آسم ممہ کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا اس کا دماغ تو میں اب ہی درست کرتا ہوں ہاتم نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا شمیلہ بھی گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی آسم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا خدیجہ آسم کے کمرے کے باہر کھڑی اس کا دروازہ زور زور سے بجا رہی تھی آسم بیٹا دروازہ کھولو بیٹا میری بات تو سنو وہ بہت پریشان ہونے لگی اتنے میں ہاتم بھی وہاں آ گیا مما ایک تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے لگا ہے اور اب آپ ہی اسے منانے آ گئی ہیں ہاتم نے خفگی سے کہا تو اسی لمحے آسم دروازہ کھول کر بھائی کی بات سننے لگا کیا ماما کے ساتھ کون بدتمیزی کرتا ہے آسم نے حیرت اور خفگی سے پوچھا تم اور کون ہاتم نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا نہیں بیٹا آسم نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی بدتمیزی نہیں کی انہوں نے حیرت سے کہا آپ پردہ مت ڈالیں میں سب جان گیا ہوں وہ خفگی سے بولا آپ کیا جان گئے ہیں آسم نے چونک کر پوچھا تو اسی لمحے شمیلہ قدر گھبرائی ہوئی وہاں آگئی اور ان کی باتیں سن کر مزید گھبرا گئی ہاتم پلیز شمیلہ نے ہاتم کو روکتے ہوئے کہا شمیلہ بھابی نے مجھے سب بتایا ہے ہاتم نے اس کی بات نظر انداز کر کے غصے سے کہا میں نے تو وہ شمیلہ نے بری طرح گھبرا کر بامشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا اوہ تو یہ آگ بھی آپ نے لگائی ہے آسم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا آسم شرم کرو تم بڑی بھابی سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہاتم نے غصے سے اسے ڈاٹتے ہوئے کہا شرم مجھے نہیں انہیں کرنی چاہیے آسم نے شمیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا شٹ اپ آسم تم حد سے بڑھ رہے ہو شمیلہ نے ایک دم غصے سے تقریبا چلاتے ہوئے کہا حد میں تو آپ نہیں ہیں وہ مزید غصے سے بولا حاسم اندر جاؤ ورنہ حاتم نے اسے غصے سے ڈاٹتے ہوئے کہا تو اس نے غصے سے حاتم اور شمیلہ کی طرف دیکھا اور زور سے دروازہ بند کر دیا حاتم بس کرو اب بہت تماشا ہو گیا حاتم وہاں سے چلا گیا تو خدیجہ بیگم بہو سے کرنا پڑے گی انہوں نے غصے سے شمیلہ کی طرف دیکھ کر کہا کیا آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں شمیلہ نے نہایت غصے سے کہا دھمکی اور میں تم تو میرے پر کاٹ کر مجھے کمزور کر رہی ہو میں کیا دھمکی دوں گی حدیجہ نے زخمی مسکراہت سے روحیل کی طبیعت اب کافی بہتر تھی اس کی بلڈ رپورٹ بھی نارمل تھی ماجی نے خدا کا شکر ادا کیا وہ روحیل کی بیماری کے سارے عرصے بہت پریشان رہی تھی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ردہ کو روحیل کی دل و جان سے خدمت کرتے دیکھا تو خاصی مطمئن تھی کہ ان کے بعد ردہ روحیل کا خیال رکھے گی ردہ اب دیگر گھریل امور بھی بڑی محارس سے انجام دینے لگی تھی ماں جی شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی اس روز جب روحیل آفرس سے لوٹا تو ماں جی کچھ سوچے بیٹھی تھی شام کی چائے سے فارغ ہو کر بیٹے کے پاس آ بیٹھی ردہ کچھن میں تھی تم کچھ روز کے لیے ردہ کو نوردن ایریاز گھمانے کے لیے لے جاؤ بیٹا یہی تو خوشیوں کے دن ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں ردہ تو کچھ کہتی نہیں اس لیے اس کی جگہ میں تم سے یہ فرمائش کر رہی ہوں ماجی نے مسکرا کر ردہ کی طرف دیکھ کر کہا جو اسی وقت لاؤنج میں ان کے قریب آ کر بیٹھی تھی نہیں نہیں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا روحیل جلدی سے بولا تم میری فکر نہ کرو میں فضیلت کو مستقل بلا لوں گی لیکن تم دونوں چلے جاؤ مہینے سے زیادہ ہو گیا شادی کو بہو کو کچھ گھماؤ پھراؤ بیچاری پر آتے ہی گھر کی ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں ماجی نے مسنوعی خفگی سے کہا آپ جانتی ہیں آپ کے بغیر میں کوئی خوشی انجوائے نہیں کر سکتا اور میری خوشی یہی ہے کہ تم دونوں گھومنے پھرنے جاؤ بس اسے میرا حکم سمجھو ماجی نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا ماجی آپ حکم کا کہہ کر مجھے باؤنڈ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ روز کے لیے مری چلے جاتے ہیں مری ردا روحیل کی بات پر ایک دم چونک کر بولی ہاں بھائی میں صرف مری کا ٹرپ افورڈ کر سکتا ہوں سرز لینڈ کا نہیں ہاتم نے جو تمہیں ٹکٹس دیئے تھے وہ انہیں واپس کر دینا میں اتنے لگجیریس ٹرپ افورڈ نہیں کر سکتا روحیل نے وہاں سے میں عزت ہوتی ہے نہ کہ میں کچھ کھا لینے میں بیٹا تم اس فرق کو سمجھو روحیل ان باتوں کو بلکل پسند نہیں کرتا ماجی نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو ردان دھیرے سے مسکرا کر مذبت انداز میں سر ہلایا شمیلہ قدر تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو فہم فیکٹری جانے کیلئے تیار ہو رہا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں جیل لگا کر برش کر رہا تھا کہ شمیلہ اس کے پاس سے گزر کر وارڈروپ کی طرف آئی کیا بات ہے کچھ جلدی میں ہو فہم نے کر کہا کیوں بھئی کیا یہ اچانک پروگرام بنا ہے فہم نے یک دم چونک کر پوچھا ہاں میرا ان سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے ویسے کوئی اور بات تو نہیں اور تم نے کیا ممہ سے پوچھ لیا ہے فہم نے اس سے پوچھا اب اپنی کزن کے گھر جانے کیلئے بھی مجھے ان سے پوچھنا ہوگا شمیلہ نے خفگی سے کہا وہ گھر کی پڑی ہیں انہیں بتانا تو چاہیے نا فہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا بس چھوڑے مجھے کہیں نہیں جانا شمیلہ نے بیٹ پر بیگ پھینکتے ہوئے کہا اچھا موڈ آف مت کرو میں ہی انہیں بتا دوں گا وہ مسکرا کر بولا چلے میں ہی بتا کر آتی ہوں شمیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی زہدہ کچن میں ناشتے کے برطن سمیٹنے میں مصروف تھی شمیلہ کچن میں آئی اور اسے کام کرتے دیکھ کر اس کے قریب آگئی زہدہ آج میں اپنی ایک دوست کی طرف جا رہی ہوں ایسا کرو تم خالہ جان کو بتا دی شمیلہ نے کہا تو آپ خود بتا دیں زہدہ نے چونک کر کہا دراصل وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں شمیلہ نے گول مل جواب دیا نہیں وہ تو ابھی لاؤنج میں تھی زہدہ نے کہا تمہیں جو کہا ہے تم نے سنا نہیں آپ کے وہ غصے سے بولی سن دیا ہے بتا دوں گی زہدہ نے شمیلہ کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا تم بہت زبان چلانے لگی ہو بہت بتمیز ہو رہی ہو شمیلہ غصے سے بولی تو زہدہ نے حیرت سے دیکھا اور دوبارہ کام کرنے میں مصروف ہو گئی اور شمیلہ غصے سے گھرتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی ردا اپنے کمرے میں وارڈ راپ کھولے کھڑی تھی اور اس میں سے کپڑے نکال نکال کر بیٹ پر رکھے بیگ میں ڈال رہی تھی جب ہی روحیل کمرے میں داخل ہوا یہ تم نے اتنے ڈھیر کپڑے کس لیے نکال ہیں بھائی ہم صرف تین چار دن کے لیے مری جا رہے ہیں تم دو تین اپنے اور ایک دو میرے ڈریسز رکھو اور کچھ گرم کپڑے لے لو بس روحیل ردا کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولا بس صرف تین چار دن ردا حیران رہ گئی تو کیا تمہارا وہاں ٹھینڈنے کا لمبا چوڑا پروگرام ہے روحیل ماتھے کی تیوری چڑھا کر بولا تو ردا اسے دیکھتی رہ گئی اور اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ اسکول کالج کے زمانے میں اپنی کزن کے ساتھ ہفتو رہنے کے لیے مری اور شمالی علاقہ جات جایا کرتی تھی اسے کسی سوچ میں دوبا دیکھ کر روحیل اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا دیکھو میں ماجی کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور یہ بھی میں ماجی کے حکم پر تمہیں لے کر جا رہا ہوں ورنہ روحیل نے اس کی طرف بغور دیکھ کر سنجید کی سے کہا ورنہ کیا ردا نے چونک کر پوچھا کبھی نہیں لے کر جاتا وہ گہری سانس لے کر بولا تو ردا بے دلی سے بیگ میں سے زائد کپڑے نکال کر وارڈروم میں واپس رکھنے لگی پیکنگ مکمل کر لو کل صبح ہی ہماری اسلام آباد کی فلائٹ ہے روحیل نے اس کی طرف بغور دیکھ کر کہا تو وہ خاموشی سے پیکنگ کرنے لگی زہدہ لاؤنج میں ڈسٹنگ میں مصروف تھی گھر میں ہر طرف گہری خاموشی چھائی تبیت تو ٹھیک ہے آپ کی زہدہ نے خدیجہ کو آتا دیکھ کر فورا پوچھا میں کب سو رہی تھی خدیجہ چونک کر بولی وہ شمیلہ بھابی تو کہہ رہی تھی کہ آپ سو رہی ہیں زہدہ نے دھیرے سے کہا کیا میں تو اپنے کمرے میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تم ہی آ کر دیکھ لیتی خدیجہ نے کہا اللہ ماف کرے وہ اتنا جھوٹ بولتی ہے زہدہ نے حیرت سے چیخ مارتے ہوئے کہا کیا مطلب اس نے تم سے اور کیا کہا ہے خدیجہ پوچھنے لگی وہ اپنی دوست کے ہاں گئی ہیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو بتا دوں میں نے کہا کہ خود ہی بتا دیں تو کہنے لگی کہ آپ سو رہی ہیں زہدہ نے خدیجہ کے قریب آ کر کہا خدا ہی جانے یہ لڑکی کیا چیز ہے وہ گہری سانس لے کر بولی شادی سے پہلے وہ بلکل بھی ایسی نہیں تھی اور اب ہوشیاری سے اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور اب ہم اپنے آپ کو اس سے چھپاتے رہتے ہیں خدیجہ نے آہ بھر کر افسردگی سے کہا بیگم صاحبہ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہیں گھر کا سکون خوشی اور کہ کہیں گم ہو گئے ہیں زہدہ نے ان کے قریب آ کر افسردگی سے کہا ہاں کچھ لوگ ایسے ہی سبز قدم ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں سکون رہتا ہے اور نہ ہی خوشی خدیجہ نم آنکھوں سے بولی